السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب خیرے سی ہوں گے میں محمد حسیب رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیس ورڈ نائنٹی ٹو میرے پیارے مہتر مسیح دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی اگر آپ کی پاس وقت ہے تب ہی ہمارا پورا ویڈیو واش کریے گا کیونکہ میرے پیارے بھائی جب آپ فضلات آدھا آدھورا ویڈیو دیکھتے ہیں تو آل فول کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں جس کا کوئی بھی مطلب اور مقصد حل نقی ہوتا ہے تو میرے پیارے سی دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کے بعد لوگوں کا جو بھی کہنا ہے جو بھی آپ کا مشورہ رائے ہے کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیے گا میرے پیارے سی دوستو آپ لوگوں کا آنے والا ہر کمنٹ ہم ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں تو میرے پیارے سی دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگ جو ہے اگر ابھی تک ہمارے چنل حیس ورڈ نائنٹی ٹو کو سسکرائب نہیں کیا تو بہت جلد آپ لوگ ہمارے چنل سے جڑیے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں روزانہ آئیسے کی آپڈیٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت میرے پیارے سی دوستو آج میں شریف اور بریلی شریف کے مطالق جو آپڈیٹ آ رکے ہیں جو خبریں آ رکے ہیں جو معاملہ چل رہا ہے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں تو بہت جلد آپ لوگ ہمارے چنل کو سسکرائب کریے گا اور دوستو اگر آپ ہمیں فیس بک پیس پہ دیکھ رہے تو فیس بک پیس کو بہت جلد آپ لوگ فولو کر لیجئے گا میرے پیارے محطرم عزید دوستو جب سے آج میں شریف دردہ کے خداموں نے ایک لیٹر پیٹ جاری کیا ہے جس میں آلہ حضرت کے سلام و کلام کا بائیکارٹ کیا ہے اور بریلی علماؤں کا بائیکارٹ کیا ہے تب سے سوسل میڈیا پر اپرا تپری کا ماخول بڑی تیزی سے تول پکڑ رہا ہے میرے پیارے دوستو یہ معاملہ تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے میرے پیارے محطرم عزید دوستو سید شہنواز حسین احمد آباد جو گزرات کے رہنے والے ہیں میرے پیارے بھائی ان کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے اج میں خداموں کے لیے میرے پیارے محطرم عزید دوستو اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو کھولی چنوٹی بھی ہے سید شہنواز حسین احمد آباد گزرات سے میرے پیارے محترم عزیز دوستو سید شہنواز حسین نے کچھ دن پہلے ایک آئیڈیو جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم درگاہ شریف پر آئیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجمع شریف میں ہم آئیں گے اور وہاں پر آلہ حضرت کا سلام پڑھیں گے اور آلہ حضرت کے نام کا نعرہ بھی بلند کریں گے میرے پیارے محترم عزیز دوستو جیسے ہی یہ آئیڈیو جو ہے سوسل میڈیا کے اوپر ورل ہوئی تو میرے پیارے بھائی وہاں کے خداموں نے سرور چشتی نے جو ہے سید شہنواز حسین پر جو ہے ایف آئی آر کر دی میرے پیارے سی دوستو اس کے بعد جو ہے سید شہنواز حسین کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے سید صاحب نے جو ہے اپنے اس بیان میں کیا کہا ہے آئیے ساری باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں پڑھ کے سناتے ہیں اور انشاءاللہ تبارکتالہ وہ آئیڈیو بھی ہم آپ لوگوں کو سنوائیں گے جس میں سید شہنواز حسین نے جو ہے اجمیر کے خداموں کے لیے ایک پیغام دیا ہے اور جس میں جو ہے صاحب طور پر کھلی چنوٹی دی ہے کہ ہم وہاں پر آئیں گے اور آلہ حضرت کا سلام ضرور پڑھیں گے انتیس جنوری کو ہم ضرور وہاں پر حاضر ہوں گے آلہ حضرت کا جو سلام ہے ہم وہ ضرور پڑھیں گے تو آئیے ہم آپ لوگوں کو جو ہے پڑھ کے بتاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو آرڈیو بھی سنوائیں گے دوستو سید شہنواز حسین احمدہ باس سے کچھ دن پہلے ایک آئیڈیو جاری کیا تھا جس میں سید صاحب نے کہا تھا کہ اس سال گریب نواز عرص میں ضرور جائیں گے اور مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ ضرور بلند کریں گے اور مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام ضرور پڑھیں گے میرے پیارے مہترم حسین دوستو جیسے ہی یہ آئیڈیو جو ہے سوسل ویڈیا کے اوپر ورل ہوا میں نے لوگوں کو بتایا کہ سرور چشتی نے جو ہے سید شہنواز حسین پر ایف آئی آر ترج کروا دی اب اس کے بعد جو بیان آیا ہے آئیے دوستو وہ آئیڈیو کی شکل میں ہیں ہم آپ لوگوں کو سنوا دیتے ہیں اور اس کے بعد کمنٹ کر کے آپ لوگ اپنا رائے اپنا مشورہ ضرور دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو فقیر شہنواز حسین سید احمد آباد گجرات سے آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں پتائے رسول سرکار گریب نواز کے عرص شریف کے تعلق سے کہ گزشتہ چند روز پہلے میں نے ایک آڈیو شائع کی تھی کہ ہم اسی عرص شریف میں سرکار گریب نواز کے آستانے پر ضرور جائیں گے انشاءاللہ اور جا کر کے ہم مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ ضرور بلند کریں گے انشاءاللہ اور مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام ضرور پڑیں گے انشاءاللہ پھر چونکہ یہ ہوا کہ وہاں پر وہاں کے مجاور سرور چشتی نے میرے خلاف ایفائر کر دی کمپلینٹ کر دی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اللہ حوک پر اور جیسے میں نے وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کہی ہو یا کوئی وائلنس کی بات کہی ہو لڑائی جھگڑا تو وہاں کے خدام مجاور کرتے ہیں وہاں پر آنے والے ظاہرین کے ساتھ کتنے جانوروں جیسا سلک کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں گالیاں بولتے ہیں اللہ حوک پر بہرحال ہم جانوری کی انتیس تاریخ اسی جانوری کی انتیس تاریخ کو سٹی شریف کے دن ہم سرکار گریب نواز کے آستانے پر ضرور حاضری دیں گے انشاءاللہ اور مصطفیٰ جانہ رحمت پہ لاکھو سلام ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ اور کیوں نہ پڑھے ہم یہ سلام یہ تو بتائیں اس سلام میں سرکار آلہ حضرت نے حضور علیہ السلام کی شان ہی تو بیان کی ہے الحمدللہ اور کیوں ہم مسلک آلہ حضرت کے نعرے نہ لگائیں اور کیوں ہم عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت کے نعرے نہ لگائیں جنہوں نے درگاہوں کے تقدس کو بچایا آج سرکار آلہ حضرت نے ہی تو درگاہوں کے تقدس کو بچایا تو ہم ان کے نعرے کیوں بلند نہ کریں یہ بتائیں ہمیں ہم ضرور مسلک آلہ حضرت کے نعرے بلند کریں گے انشاءاللہ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ہندوستان کا کونسٹیٹیشن بھی ہمیں فریڈم فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن کا جس میں آرٹیکل ٹونٹی فائی سے لے کر آرٹیکل ٹونٹی ایٹ تک دیکھیں گے آپ تو پتا چلتا ہے کہ پورا حق ہے ہمیں ہمارے مذہب پر چلنے کا اور اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کا الحمدللہ آرٹیکل ٹونٹی ایٹ میں آپ کسی پر بھی ایسے ریلیجنس انشٹرکشن زبردستی دے ہی نہیں سکتے جو وہاں کے مجاور سرور چشتی بتا رہا ہے اب ایک علم سے خالی علم سے پیدل مجاور ہمیں بتائیں گے کہ ہم وہاں پر کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ میرے سرکار گریب نواز کا آستانہ ہے الحمدللہ وہاں پر کسی قسم کی قید ہو ہی نہیں سکتی وہاں پر ہر انسان اپنی عقیدت بیان کر سکتا ہے الحمدللہ اور میری اجمیر شریف کی پولیس پرساسن سے بھی گزارش ہیں کہ اتمنان رکھیں آپ اور الحمدللہ ہم سنی بریلوی ہیں اور ہم سوفی زم کو فولو کرتے ہیں امن و سکون ہی ہمارا پیغام ہے الحمدللہ اور مجھے پوری امید ہے کہ وہاں کا پولیس پرساسن بھی ہمیں ضرور کوپریٹ کرے گا انشاءاللہ اور میری اجمیر شریف کی پولیس پرساسن سے یہ بھی گزارش ہیں کہ آپ ایسے گنڈا گردی کرنے والے اور ایسے فتنے فیلانے والے سرور چشتی کو ضرور کاریوہی کریں اور اس پر ایف آئر کر کے اسے جیل میں ڈالیں چونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرور چشتی وہاں پر آویدن پتر یہ دیتے کہ جو سرکار گریب نواز کے آفتانے پر اتنی چوریاں ہوتی ہیں اس پر پابندیاں لگائے جائے مسلمانوں کی سیفٹی کا دھیان رکھا جائے لیکن آپس میں انتشار پیدا کر کے مسلمانوں کو لڑانا ہی ان کا مقصد تھا تو ایسے آئر تو تم پر ہونی چاہیے بہرحال میرے عزیز ساتھیوں آپ سے گزارش ہیں کہ ہمیں وہاں پر جا کر نہ کسی قسم کی بحث کرنی ہے نہ کسی قسم کا لڑھائی جھگڑا یا فساد کرنا ہے نہ کسی قسم کا وائلنس کرنا ہے تو ہمیں بس سرکار گریب نواز کے آفتانے پر مسلح اعلیٰ حضرت کیا نعرہ بلند کرنا ہے الحمدللہ اور سرکار گریب نواز کے آفتانے پر میرے سرکار گریب نواز کی شان رسالت میں سرکار اعلیٰ حضرت کا سلام پیش کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور میری فقیر کی آپ سے وہیں ملاقات ہوگی انشاءاللہ چھتی شریف کے دن اور ایک اہم بات یہ ہے جو میں نے پچھلی آڈیو میں کہا تھا کہ ٹکٹ والی بات تو وہ صرف معاملہ حجرات اور احمد آباد تک ہی تھا ہاں ٹھیک ہے نہ کہ ادھر اسٹیٹ کے لیے ٹھیک ہے اور وہ معاملہ بھی میرے پیارے مہترم عزیز دوستو آپ نے سید شاہنواز حسین کا جو ہے وہ اوڈیو سن لیا جس میں سید صاحب کہہ رکھے گئے کہ ہم جو ہے غریب نواز کے اس میں ضرور آئیں گے اور آلہ حضرت کا نکھا ہوا سلام یعنی مصطفیٰ جانے رحمت پیلاق و سلام ضرور پڑھیں گے میرے پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں نے اس کو سن لیا ہے اب آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں میرے پیارے بھائی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے ہاں اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو بہت جل سسکرائب کرے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹیٹ لے کر حاضر ہو سکے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ دعاوں کی وجہش میں محمد حسیب رضا اور آپ دیکھ رکھے گئیں ایچ ایس بل نائنٹی ٹو اللہ حافظ اپنا خیال لگنا